بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج لیکچر نمبر سیونٹین ہے سر سیونٹین اور ہمارے تین سو اسی جو ایڈیمز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تھری ایٹی ایڈیمز ہی بین کمپلیٹیڈ تو آج ہم انشاءاللہ پورے چار سو کر دیں گے پندرہ منٹ کے اندر اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں سر میس ونز مارک اس کا مطلب ہے کہ نشانہ خطا کر دینا مقصد نہ پاسکنا تو فیل ٹو گیٹ ونز ایم یعنی اپنا جو نشانہ ہے اس کو میس کر دینا یا اپنا جو گول ہے یا کوئی مقصد ہے وہ اس کو اصل کرنے میں آپ ناکام ہو جائیں یا فیل ہو جائیں تو فیل ٹو گیٹ ونز ایم تو اس کا جو سنٹینس ہے وہ یہ بنے گا یو میس یور مارک اگر آپ ایمانداریت کریں جس سے اپنا کام نہیں کرو گی تو آپ اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکو گے اپنا گول اچیو ٹھیک ہے سر میس دی بوٹ اس کا مطلب ہے موقع ضائع کرنا موقع ضائع کرنا تو فیل ٹو ٹو ٹا ایڈ وانٹیج آف ایم اپوورچنیٹی تو فیل ٹو 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 ٹا ایڈ وانٹیج آف این اپوورچنیٹی یعنی اب آپ کو کوئی موقع ملیا ہے لیکن آپ نے اس کو ضائع کر دیا ہے ٹھیک ہے یعنی اچھا موقع کوئی ہے یعنی برث ڈے ایک خوشی کا دن ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ برث ڈے ایسا یہ کہ یہاں پہ آپ اس کو پروپوز کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو چھتر نہیں بڑھیں گے آپ پروپوز کر سکتے ہو آپ پروپوز کر سکتے ہو نیکسٹ اس کا مطلب ہے تقریبا تقریبا یعنی تقریبا وہ کماتا ہے وہ ایک مہنے میں تقریبا پچاس ہزار کماتا ہے تقریبا اس کا مطلب ہے کہ پوری کوشش کرنا to make full efforts move heaven and earth اس کا کیا مطلب ہے پوری کوشش کرنا to make full efforts she moved heaven and earth to get her aim اس نے اپنا مقصد کے اصول کے لیے پوری کوشش کی she moved heaven and earth to get her aim اس کا مطلب ہے بال بال بچنا just to be safe from danger just to be safe from danger بال بال کسی عادثے سے کسی مصیبت سے بچنا he had a narrow escape from drowning وہ ڈوبنے سے بال بال بچا یعنی وہ ڈوب ہی رہا تھا کہ وہ ریسکیو والے یا کوئی اس کو بچانے والا آ گیا he had a narrow escape from drowning ٹھیک ہے a near miss a near miss کا مطلب ہے کہ بال بال بچاؤ یعنی بچت ہو جانا ٹھیک ہے یہ بھی اس کا a narrow escape کا ہی ہے اس سے میلتہ جلتا ہے a near miss کی اگر definition دیکھیں تو وہ یہ ہوگی کہ situation ایک ایسی صورتیال when a serious accident very nearly happens ٹھیک ہے جب ایک serious accident جو ہے وہ واقعہ ہو لیکن آپ اس سے بالکل بچ جائیں یعنی آپ manage کر لیں آپ break لگا لیں آپ کی بچت ہو جائے ٹھیک ہے he managed he managed to break وہ break لگانے میں کامیاب ہو گیا just in time یعنی time کا فائدہ اٹھاتے گئے but it was a near miss لیکن وہ بال بال بچا ٹھیک ہے یعنی یہ بال بال بچنے والی بات تھی but it was a near miss he managed to break اس نے وہ وقت پر break لگانے میں کامیاب ہو گیا he managed to break just in time but it was a near miss وہ وقت پر break لگانے میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ بال بال بچنے والی بات تھی ٹھیک ہے a necessary evil اس کا مطلب ہے کہ ناغذیر برائی یعنی ایسی برائی جو آپ کو accept کرنا پڑے something bad کوئی ایسی بری جیز that you have to accept to get what you want something bad that you have to accept کوئی ایسی بری جیز جو آپ کو accept کرنا پڑے گی قبول کرنا پڑے گی to get what you want جو آپ چاہتے ہیں اس کے بدلے war is a necessary evil یعنی اگر ازادی اس بھی کرنی ہے تو پھر جنگ تو کرنا پڑے گی ٹھیک ہے جنگ ایک ناغذیر برائی ہے war is a necessary evil یعنی اس کو کوئی پسانہ نہیں کرتا لیکن لوگ کرتے ہیں جنگ ٹھیک ہے اس سے کچھ فائد ہیں ٹھیک ہے next neck or nothing اس کا مطلب ہے taking great risks یعنی سردڑ کی بازی لگانا انتہائی خطرہ مول دینا taking great risks اور سردڑ کی بازی لگانا یعنی انتہائی خطرہ مول دینا i drove neck or nothing to reach the examination hall on time میں نے کمرہ امدیان میں وقت پر پہنچنے کے لئے سردڑ کی بازی لگا دی i drove i drove neck or nothing to reach the examination hall on time میں نے کمرہ امدیان میں وقت پر پہنچنے کے لئے سردڑ کی بازی لگا دی next to nothing اس کا مطلب ہے کہ صفر کچھ نہ ہونا almost nothing کچھ نہ بچنا آپ کے پاس next to nothing اس کا کیا مطلب ہے almost nothing کچھ بھی نہ ہونا he started his business from next to nothing but now he owns a big business اس نے اپنا کرباز zero سے start کیا یعنی zero سے hero بنا ہو he started his business from next to nothing but now he owns a big business next nip in the bud اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ابتدا میں ہی کچل دینا ٹھیک ہے کسی چیز کو ابتدا میں ہی اس کے شروعات میں ہی کچل دینا نیپ اولی اولی ساہی نیپ ایو ٹھیک نہیں ابتدا میں ہی کچل دو یا براہی یہبراہی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ادھر سے ہتم کریں اس کو بڑھنے نہ دیں hilfany 909 نپ ایوری ورد اندی بچ فرمف آ راکھانی مطلب ہے کہ مطلب ہے اس کے مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ کل этим اس کا مطلب ہے کہ کال ادم not valid not legal کالا کا جس کو گورنمنٹ نے بین کر دیا ہو نال اینڈ وائٹ کال ادم جسا ہوتی ہے نا کال ادم تنظیم جو بین ہو جس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہ ہو تو یہ نال اینڈ وائٹ ہوگا یہ معایدہ یہ اب اس معایدے کو کال ادم سمجھو یا یہ ایک لیگل سٹیٹس آویس کا نہیں رہا ٹھیک ہے this contract is null and white off one's own accord اس کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی سے بالکل اپنی مرضی سے یعنی آپ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں آف ہر off one's own accord ٹھیک ہے to do something without being forced کسی کی کسی کے دباؤ میں آ کر کچھ نہ کرنا اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا to do something without being forced she married Ali اس نے Ali سے شادی کی off her own accord بالکل اپنی مرضی سے اس نے اپنی مرضی سے Ali سے شادی کی she married Ali off her own accord تو یہ married کا جو M ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے یہاں پہ بیسے capital ہو گیا ہے she کا بھی حالی صرف H ہونا چاہیے capital ٹھیک ہے she married Ali off her own accord off and on اس کا مطلب ہے ساتھ ہے گاہ بگائے گاہ بگائے یعنی کبھی کبار now and then sometimes ٹھیک ہے off and on اس کا مطلب ہے یعنی آپ پتہ ہی چل رہے نا off ایک بردوہ چیز off ہو رہی ہے ایک بار آن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی مسلسل چیز نہیں چل رہی کبھی کبار ہو رہی ہے ٹھیک ہے it rained off and on all day ٹھیک ہے سارا دن گاہ بگائے بارش ہوتی رہی یعنی کبھی رکتی رہی off hand اس کا مطلب ہے کہ immediately and extempore یعنی فوراں فیلپدی ایک دم ایک دم فیصلہ کر لینا ایک دم جناب نا فوراں بغیر سوچے سمجھے ایک دم آپ کوئی نہ کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لینا initiative لے لینا they decided off hand to take the trip یعنی ایک دم immediately they decided off hand to take the trip انہوں نے انہوں نے فوراں یعنی off hand کالیں فوراں ایک دم انہوں نے فوراں تفریح سفر پر جانے کا فیصلہ کیا they decided off hand to take the trip کے بعد down پوراں ڤیلو زندو